محراج محراج کو کوئی روحانی کہتا ہے کوئی پاک کوئی کہتا ہے تو قرآن و عدیث کی روشنی کی حوالے سے میں حضر سے رقص کروں گا کہ وہ ایک زبردست قسم کا لطاف جب مسئلہ کی اور حق کی بات ہو بلا روح تو کسی کا کوئی لحاظ نہیں حق و سچ میں ہم کرنا اس ساب سے پہلے دلاغت انشاءاللہ ہم جو کہ سنیوں کا اقلی کا کار ہے اس کے لئے میں رقویس کرتا ہوں ازاکتوں سے دو آیات اتنی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمین 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 تو ہی مالک نظر اتر ہے تو ہی مالک نظر اتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ تو ہی خالد جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ بولو اللہ 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 رحمت دا دریاں الائی ہر دم وقت دا تیرا رحمت دا دریاں الائی ہر دم وقت دا تیرا جے ایک قطرہ پخشے میں نو کم بڑ جاندہ میرا اللہ 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 تاہا دی شان والے آ ہر شان تے جان والے آ تاہا دی شان والے آ ہر شان تے جان والے آ کتاں سنا نام تیرا اچھا اے مقام تیرا سچا اے کلام تیرا سچا اے مقام تیرا ہر شان تے جان والے آ شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے رب بھی درود کلے ویریاں دے پیراں کلے چادرہ بھی چان مالیاں عرشان تے جان مالیاں عرشان تے جان مالیاں وہ جان مالیاں تاہاں دیشان مالیاں عرشان تے جان مالیاں تذکر مدام تیرے ہوں گے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے عرشان تے جان مالیاں عرشان تے جان مالیاں سدا بے سہارے آمو سدا بے سہارے آمو گمان دیاں مارے آمو گمان دیاں مارے آمو مالیاں چارے آمو سینے لال لان والیاں عرشان تے جان مالیاں 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 دل دی آس پوری ہوئی دور تیری دوری ہوئی حاضری زموری ہوئی روز تے بھولان والے آہا عرشان تے جان والے آہا جان والے آہا عرشان والے آہا عرشان تے جان والے آہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقہ میں احمد قدد پیش کیا ہے آمدرف دے رہام دواری مزاکت و صحبت چھول دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقہ میں احمد قدد پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا خدمیر مجلس بود اندر لا مکا خسرو خدا خدا خد میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو محمد شم محف البود کہ شب جائے کہ منبودم صلی اللہ علیہ وسلم 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 یہ عالی حضرت فادل بریدی رحمت اللہ تعالی کا لکھا و کلم چند اشحار پیش کروں گا کلم تو کافی لمبا ہے اللہ علیہ وسلم میں نے پانچ یا چھے جو اشحار میں نے پرنے ہیں سمات کرما ہے اللہ علیہ وسلم اگرے رسالتیں جو پرش پرجل وگر ہوئے تھے نئے نیرال ترب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نیرال ترب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار کو شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہے میں یہ گرہنا دل کے بولتے تھے ملک فلک اپنی اپنی لہے میں یہ گرہنا دل کا بولتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے اور وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دوں میں وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دوں میں ادھر سے انوار ادھر سے انوار ہاستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے اور بچا جو طلبوں کا اونکے دوں بن بنا وہ جنت کا رنگ و روگن بچا جو طلبوں کا اونکے دوں بن بنا وہ جنت کا رنگ و روگن جنون دہلا کی پائی اترم وہ پھول گل زار نور کے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے اور برا کے کے ناچھ سن کے صدقے وہ گل کھلائیں کے سارے رستے برا کے کے ناچھ سن کے صدقے وہ گل کھلائیں کے سارے رستے مہکتے گل بم لہکتے گل شم ہرے برے لہ لہا رہے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نماز اکسام میں تھا یہی سر آیا ہم آخر نماز اکسام میں تھا یہی سر آیا ہم آنی آول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جو سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے اور تبارک اللہ شان تیری کہ زیبہ ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھے کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو شلان ترانی کہیں تو وہ جو شلان ترانی کہیں دکازے بھی سال کے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہجاب گھڑی تھی کہ وصل فرقت ہجاب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچڑے گلے ملے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے وہ ہی ہے اول وہ ہی ہے آخر وہ ہی ہے ظاہر وہ ہی ہے باطن وہ ہی ہے اول وہ ہی ہے آخر وہ ہی ہے ظاہر وہ ہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پللہ ہو عنایت اسی اسے بھی ان حلعتوں سے حصہ اسے بھی ان حلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے نئے نیران ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے ماشاوہ کاری نظافت حسین بڑا ری مشکل کرام آرہ عرب کا اور کافی ایکسپرٹ ناث خان ہیں جنہوں نے بڑے پیارے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا اور قرب کے ایک ناث میں میراج کے والے سے کوشش کروں گا آپ سب میرا ساتھ دیں گے حواز تو میری نظافت حسین جیسی ہے ناج پاک ناثنی جیسی ہے گل کے ساتھ پڑیں گے تو مزا ہے سلی اللہ علیہ وریعہ یا رسول اللہ ویسے لنہیں لیے یا ہردی بل اللہ رب عالم نے آپ کو بولایا وہاں رب عالم نے آپ کو بولایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بولایا وہاں رب عالم نے آپ کو بولایا وہاں جگہ پہ کسی کو بولایا وہاں وقت رنگی نظاروں میں ڈلتا رہا رہا بستر گرم پانی چلتا رہا میں ہاں بھی کڑی تھی مگر بے قبر جیسے گرم میں تو کوئی بیا یا نہیں رب عالم نے آپ کو بولایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بولایا وہاں دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے کس قدر مطرم آج کی رات ہے اللہ کتنا حمد سے ہے پیار سرکار کو لا مکام پہ بھی جنوں نے بولایا نہیں رب عالم نے آپ کو بولایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بولایا نہیں ایک جل میں میں موسیٰ کو بے خود کیا ایک جل میں میں موسیٰ کو بے خود کیا لا مکام پہ پیا رب عالم نے آپ کو بولایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بولایا نہیں آقا سے میں راج کی شد یہ حق نہیں کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء لیکن میرے نزدیک آئے آپ سے کچھ بھی میں نے چھپایا نہیں میرے نزدیک آئے میرے نزدیک آئے آپ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں پاس اپ نے بلانے کا تھا مودہ تاکہ سب کو چل جائے پتا آپ کا سحل اے میرے محبوب مجھ کو آپ کی کرسن اے میرے محبوب مجھ کو آپ کی کرسن اس پہلے جہاں کوئی آیا نہیں رب عالم نے آپ کو بولایا وہاں اس پہلے جہاں کوئی آیا نہیں جس کی عرش ملہ رہی را گزر جھولتا تیرے ہنوار شام و سہر آپ کیوں نہ سرا پائے رحمت رہیں آپ کیوں نہ سرا پائے رحمت رہیں جس نے دشمن کا دل بھی دھوکھا آیا نہیں رب عالم نے آپ کو بولایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بولایا نہیں رب عالم نے آپ کو بولایا وہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ بلا تغییر میں دعوت ایک کتاب دے رہا ہوں جناب شیئر محمد طاہل جو اچھتی کہ وہ تشریف دائیں اور ایک جامعہ ہوتے مانے ایک کتاب محلاج نبی کے حوالے سے قرآن عدیس کے حوالے سے جا کے آپ کا ایمان اور رو بھی تاتا بھی اللہ رائے تکمیر اللہ رائے نسال اللہ رائے حیمان بہت اچھا عمل ہے بہت اچھا کام ہے میرے استاد محترم برات کو عمد چینل پر اسی چیز کو بیان کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ حدیث کی کتابوں میں ایک عصہ ہو گئے انہیں حدیث پڑھاتے ہوئے شیخ الحدیث ہیں پیر سے یہ دلسین الدین شاہ صاحب فرمایا حدیث کی کتابیں جو میں نے پڑھی پڑھائی ہیں ان میں صرف دو مرتبہ ناب کا ذکر ہے کتنی مرتبہ دو مرتبہ دو مرتبہ لیکن ہمارے ہاں یہ بات میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ پوری پوری رات نابیں ہوتی ہیں اور آخر میں دس میں صرف تکریر ہوتی ہے میں خود ناب پڑھتا رہا ہوں بچپن سے اب بھی یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بھی ناب کیسا سرکار کی تاریخ کو ناب ہی کہتا ہے سبحان اللہ لیکن کیونکہ ہمیں جو نالج کی بات سمجھنی اور کام آنے والی چیز ہے اس پر توجہ دینی جائے لیکن کیوں کہ ہم پر ترہ ترہ کے سوال ہوتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب ہمارے دوستوں کے پاس نہیں ہوتا اور پھر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں اگر یہ باتیں آپ غور سے سنیں تو کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو آپ خود اس کو یہ جواب دے سکیں کہ جو سوال آپ بھائی صاحب کر رہے ہیں اس کا یہ جواب ہے مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا موجدہ بھی ہے شان بھی ہے بزنگی بھی ہے رفت بھی ہے عظمت بھی ہے لیکن اس کے اندر سارے مسائل کا حل بھی سب سے بڑا موجدہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ جللہ والا نے انہیں قرآنِ مجید عطا فرمایا سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بچے بڑے سارے میری طرف سبحان اللہ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں کسی کی طرف نہیں سب میری نظر ہیں بچے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی اور حضور بھی سبحان اللہ اس لئے میری بات بات توجھو کیونکہ یہ جو ہے نا تقریر میں کرتا رہتا ہوں اور میں تقریر الحمدللہ ای سے ویسٹ اور نار سے سعود زندگی ہوگی ہے تقریریں کرتے ہو اور اور ترنم بھی لگا سکتا ہوں شیر اشاری بھی کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے جو دوست میرے قریب بیٹھنے والے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں انہیں یہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائیں ان کے نالج میں بھی ہو تاکہ کوئی سوال کریں تو اس کا جواب بھی دیں بیٹھان اللہ بیٹھان اللہ بیٹھان اللہ اس کے استاد نے مکواز کیے تھے میرے باپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہی رکھا ضرب صادق اللہ انہوں کی القاضب سچے کی ضرب جھوٹے کی گھردن پر یہ کتاب کا ٹائٹر تھا حاکر میرے والدِ گرامی کا نام بھی تھا تو ہم اس گرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ نبی کی غلامی میں رکھ اور نبی کی غلامی میں نہ ہوتا ہے گستاسوں سے بھی بچاؤ اور گستاکیوں سے بھی بچاؤ اور یہ برملہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی لالے یک نہیں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی ڈھنکے کی چوٹ پر کریں گے چاہے گردن بھی کٹ جائے یہ سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشان میں کوئی ذرا سی بھی بات کرے گا چاہے قریبی کیوں نہ ہو ہم وہ نہیں ہیں کہ برادری دیکھیں اور فیملی اور پسند یہ بات نہیں ہم جو بات کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انشاءاللہ جب تک زندہ ہے اور رب کی بات ہمیں یہی دعا ہے کہ مالک اس بات کی توفیق ہی نہ دے جس میں تیرے اور تیرے معدوب کی رضا نہ ہو ہم وہ نہیں ہیں کہ جو پسند ہے تو اوقعات کر رہا تو سبحان اللہ کہہ دیں تو جو نہیں پسند تو موں بان کرنے ہم وہ نہیں ہیں ہم اللہ رسول کی بات کرنے والا کوئی بھی ہو نہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ باب کیا کر رہا ہے مصطفیٰ اور رب کی بات ہے ہم یہ دیکھا کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ اللہ خان پسند ہے میرا نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہے پھر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے آپ کو بھی یہی پہلا لیسن اور یہ سبت دیتا ہوں یہ نہ دیکھا کرو کہ پڑھنے والا کون ہے یہ دیکھا کرو پڑھ کیا رہا ہے وہ مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے اس لئے سبحان اللہ رب اور اس کے معبود کی رضا کے لئے کہا کرو اپنی ذاتی پسند کے لئے نہ کہا کرو کہ یہ مجھے پسند ہے اور یہ نہیں پسند تو اس کے لئے کہنا اور اس کے لئے نہیں کہنا نہیں محراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراج میں سارے مسائل ہیں میں مسائل دے کر عرض کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں جو دنیا سے چلا جائے وہ مردہ ہو گیا اللہ کوئی بھی ہو چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو اللہ نے لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا محراج کی رات مصطفیٰ کریم کے پیچھے ایک لاکھ چوبیس ہلا نبیوں اور رسولوں کو کھڑا کر کے بیتر مقدس میں دنیا والوں کو قیامت تک آنے والوں کو یہ ثابت کر دیا بتا دیا روزِ روشن کی طرح اظہار کر دیا آؤ دیکھو تم کہو گئے کہ یہ مردہ ہیں یہ مردہ نہیں نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نواد پڑھ رہے ہیں یہ مردہ نہیں ہیں ان اللہ خرمہ پلال ارد انتا کھلا اجساد الانبیاء فرنبی جن حدیثِ قلصی ہے اللہ فرماتا ہے بے شک ان اللہ بے شک خرم اللہ اللہ نے حرام کر دیا ہے ان اللہ خرمہ علال ارد زمین پر حرام کر دیا ہے کس نے اللہ نے انتا کھلا یہ کہ وہ کھائے اجساد الانبیاء بی آئے ضبیوں کے جسموں کو وہ چھوے تک فرمایا فرنبی جن جو نبی ہوتا ہے پس یہ فار لگائی فرنبی ہوں پس جو نبی ہوتا ہے ہائی جن وہ زندہ ہوتا ہے رب کی بارگاست سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ حدیثِ کسی ہے یہ ویڈیو بن رہی ہے یوٹیوب پر دو دنیا والوں کے سامنے دو چیلنج کرتا ہوں کوئی اسے غد ثابت کر دے جو چور کی صدا وہ میری صدا رب کہتا ہے ہم نے زمین پر حرام کر دیا ہے کسی نبی کے جسم کو یہ چھوے تک بھی مصطفیٰ نے بتا دیا بخاری کی حدیث ہے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں کہ آئے لوگ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں ہے مصطفیٰ نے بتایا آؤ میں تمہیں بتاؤں تو وہ کہتے ہو نبی قبر میں چلا جائے بار کے حالات نہیں جانتا نبی نے بتا دیا میں اس دنیا کے حالات بھی جانتا ہوں اس دنیا کے حالات بھی جانتا ہوں بخاری کی حدیث میرے آقا نے فرمایا مرد تو بے قبر موسیٰ رائی تو موسیٰ ہوا قائم مصلی فی قبر ہی تو کوا کر فرمایا میں موسیٰ کی قبر سے گزرا میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نوال پر دیا سبال اللہ یہ کون کہہ رہا میرا آقا کہہ رہا دنیا کا بڑے سے بڑا شیخ القرآن لے جاؤ جو نبی کی شان کا نکال کر ہاں بتا تیرا باپ مر جائے تیرا دادا مر جائے تیرا استاد مر جائے جن کو تم اپنے پیر کہتے ہو جن کو ہم آستاد کہتے ہو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بتا دے قبر میں تیرا استاد کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے آقا نے تو بتایا امیان موسیٰ کی قبر سے گزرا آقا بار موسیٰ اندر آقا بار سے موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور کہاں موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں جو نبی پور رہ کر قبر کی حالات کو جانتا ہے آج قبر میں رہ کر مصطفیٰ اپنی امت کو بھی جانتا ہے آج اللہ نورہِ تقبی اللہ نورہِ رسال یار موسیٰ تحقیق آج اللہ فرق صرف اندر بار کا ہے نا مصطفیٰ بار تھے موسیٰ اندر تھے مصطفیٰ نے برمایا موسیٰ کی قبر سے گزرا دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں رائے تو موسیٰ میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ کائم ہوئیں وہ کھڑے ہو کر یسلی فی قبر ہی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے میرے آقا نے جو نہیں فرمایا بیٹھ کر بیٹھ کر کہتے تو اطراز کرنے والا کیا تھا وہ تو ویسے ہی تھا جی فرمایا نہیں کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں قبر تو دارالجزا ہے وہ دارالعمل نہیں ہے وہاں تو عمل نہیں ہوتا تو پھر موچا نماز کس کی پڑھ رہے تھے وہ تو دارالجزا ہے نا وہاں تو عمل کا سلسلم انکتے ہیں جس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں پہلی بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ قبروں میں بھی چلے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں سیدہ ریزیاں کرتے ہیں پہلی شان اور مقام ان کا یہ ہے اس پہ بھی حدیث ہے کہ نبی اور ولی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر نوازیں پڑھتے ہیں یہ بھی حدیث ہے اب پہلی شان تو یہ ہے کہ موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور ولی اس کے برگزیدہ بندے قبروں میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں یہ شان ہے ہم کی یہ مقام ہے دوسری بات اگر دارالجزا ہے قبر تو پھر موسیٰ کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھ رہے تھے وہ شاہد کہتے ہیں موسیٰ نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ جب مصطفیٰ گزرے موسیٰ نے دیکھا کہ امام الانبیاء گزر رہے ہیں اللہ کا حبیب گزر رہا ہے اللہ کے قرب میں جا رہا ہے آپ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر گرود نبی علیہ السلام پر گرود اب نبی علیہ السلام مسجد اقصہ میں پہنچے جبریل نے پکڑا ہوا ہے بوراک کی لگاموں کو بوراک برکن سے مشتق ہے بجلیوں کا مجموعہ آئے لوگ کہتے ہیں نبی میں اور ہم میں کیا فرق ہے نبی وہ سپیشل ہوتا ہے اور آن بندہ جو زبین پر ریگنے والے ہیرہ کی مانت ہے تو ریگتا ہے فرس پر ان کا گزر ہے از پر پھر انسان کر تو بچھر وہ بچھر سلام اللہ بچھر ہے وہ خیر البشر ہیں وہ امام الانبیاء ہیں اب نبی علیہ السلام مسجد اقصہ میں پہنچے نبی سارے وہاں موجود وہاں موجود ہیں اگر وہ مردہ ہیں تو پھر وہاں کیسے پہنچ گئے ہیں اللہ نے بتایا آؤ لوگو دیکھو نبی کی شان نبی کا مقام ہنڈرڈ ٹوئنٹی فور تھوزن مسنجر اینڈ پرافٹ سٹینڈنگ بیہائنڈ دا امام الانبیاء بیلو بڑ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول مصطفیٰ کریم کے پیشے کھڑے آج مغرب کی نوال پڑھائی دس پندرہ بیس میرے پیچھے کھڑے ہیں اور ان میں کوئی نیکو کار بھی ہوں گے میں تو گناہ کار ہوں سیاہ کار ہوں لیکن جو سرکار کے پیچھے کھڑے ہیں نا ان کی معصومیت کی دعای تو قرآن دے رہا ہے گناہ ہم سے پاک معصوم ان الخطا وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں اور پھر آدم علیہ السلام کا اپنا قانون اپنی شریعت نوح علیہ السلام کی اپنی شریعت و قانون وہاں پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ بھی بات بتا دوں نبی علیہ السلام نے اس ہند کے لیے بھی دعا فرمائی تھی یہ پاکستان ہے ہندوستان بنگلہ دیش یہ سارا ہند تھا اس وقت اور فقہ کی کتابوں میں ہند کا الہدہ میکات ہے کہ ہند سے آنے والا جو عمرہ یا آج کرے گا اس کا میکات کیا ہے دوسرے ممالک سے شام سے اراد سے آپ دیکھتے ہیں نا رکنِ یمانی ہے رکنِ شامی ہے رکنِ عراقی ہے تو یہ سارے رکن ہیں نا تو کون کدھر سے آ رہا ہے مشرق سے مگر تو یہ میکات ہے اس کے کہاں سے اس نے ارام باننا ہے تو ہند کا بھی ایک میکات ہے بہرح ہند کے لیے مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی اسی لیے وہاں سلطان الہند بھی ہے ششنیوں کا میرے کاروان بھی ہے نقشبندیوں کا سرطاج بھی ہے وہاں قادری بھی ہیں وہاں سربندی بھی ہیں وہاں بزرگوں کے مزار ہیں جب دولہ تیار ہوتا ہے ابھی جانے کے لیے سسرائل جانے کے لیے کہا جاتا ہے پہلے کسی بزرگ کے مزار پہ حاضری بزرگ کے مزار پہ حاضری دے تو بزرگ کے مزار پہ حاضری دی جاتی ہے مصطفیٰ کریم ساری قینات کے دولہ ہیں اللہ کی حکمت بھی یہ تھی کہ مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جائیں تاکہ امت کے لیے سنت بن جائیں اب پتہ چلا قبروں پہ جانا بندت و شرک نہیں ہے بلکہ کیا ہے آخر سنت ہے اور سنت بھی کس کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب صدرہ پہ پہنچے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین جہتیں ہیں یہ جو آیت پڑی ہے نا میں نے یہ بڑی علمی گفتگو ہو جائے گی لیکن میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو آیت میں نے پڑی سبحان اللہ سرعب عبدہی لائلم من المسجد الحرام من المسجد الاکسل لذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا سبیو البسیر اس آیت کے پتہ کتنے حصے ہیں آیت ایک ہے حصے پتہ کتنے ہیں نہیں نہ پتہ ہاں پتہ کہتے ہیں اسی سنتے لہے دیں سانیہ کتا ہے یہ در پہلے بھی سنیا اس آیت کے تین حصے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں سبحان اللہ اسرا بی عبدہی لائلم من المسجد الحرام یہ ہے پہلا حصہ ہے بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا یہ ہے دوسرا حصہ ہے انہو ہوا سمیع البسیر یہ کون سا حصہ ہے سارے بولو میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں آپ کے نالج کے لیے عرض کر رہا ہوں آیت کے تین حصے آیت ایک ہے حصے تین ہیں سبحان اللہ اسرا بی عبدہی لائلم من المسجد الخرام للمسجد اقصد لذی بارکنا حولہو یہ ایک حصہ ہے لنوریہو من آیاتنا یہ دوسرا حصہ ہے انہو والصوی البسیر یہ تیسرا حصہ ہے مصطفیٰ کریم کہ سفر کے بھی تین حصے ہیں سفر کے بھی تین حصے ہیں ایک کو کہتے ہیں میراج ایک کو کہتے ہیں ایراج اور ایک کو کہتے ہیں سیر فلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین حصے ہو گئے میراج کے بھی تین حصے ہو گئے اور مصطفیٰ کریم کی جہتیں بھی تین ہیں سبحان اللہ اب وہ کون کون سی ہیں ایک ہے بشریت مصطفیٰ ایک ہے نورانیت مصطفیٰ ایک ہے حقیقت مصطفیٰ سبحان اللہ سارے گئے دو سبحان اللہ ایک ہے بشریت مصطفیٰ ایک ہے نورانیت مصطفیٰ ایک ہے حقیقت مصطفیٰ سبحان اللہ اب ان تینوں کو آیت کے تین حصوں کو سیر کو مصطفیٰ کی لائف کے ساتھ کونکت کرو ان کی جہتوں کے ساتھ کونکت کرو سبحان اللہ اصرا بیابدہی لائلہ من المسجد الخرام الالمسجد اکسل بارکنا حولہو یہ بشریت مصطفیٰ یہ حقیقت مصطفیٰ ہے جس کو صدرہ پر جبریل بھی نہیں پا سکا جب آگے گئے انہیں کہا نہیں جا سکتا کہا آجا کہا بان پرابط بھی جاؤں جل جاؤں نور تھا کیوں نہیں جا سکا وہاں نورانیت مصطفیٰ تھی капلبھی جبلیل بھی پسکر گیا وہاں سے حقیقت نورستخ آצو ہوئی رب نے کہا اتنہ من نے خیرل بھرییا اتنہ من نے یا حبیبی اتنہ من نے یا حبیبی قریبہ 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 تمہد نہ پہلتARDہ بڑکانہ تاؤں گوھوں سائی میں آؤ اکڑا رب نے اتنا قریب اللہ دیا اتنا قریب اللہ دیا کہ غیرتے بھی حیران ہو گئی تقفی بھی حیران ہو گئی تمہارے بھی حیران ہو گئی تصبرات بھی حیران ہو گئے کہ مستمع رب کے جنبوں میں گم ہو گئی بندہ بالرلہ بندہ ملنے کو قریبِ حضرتِ قادر گیا یہ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں بندہ ملنے کو قریبِ حضرتِ قادر گیا لمعِ باطن لمعِ باطن اب یہ لمع اتنا لطیب ہے اتنا لطیب ہے جہاں لطافت بھی ناز کرتی ہے کہ وہ لمع کہ وہ لمع مصطفیہ رب کے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے سمہ دنا فتح دلہ ہمیں کہتے ہیں ادنا ادنا یہ ادنا سا ہے یہ بہت چھوٹا سا ہے کہاں قرب روائی نہیں قرب کو بھی لانے پڑھ گئے جیل کو بھی لانے پڑھ گئے تصبرات اور گوان کو بھی لانے پڑھ گئے مصطفیہ گم ہو گیا رب کے جلووں میں رب نے کہا مصطفیہ 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 کیا وہ جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزا آج گھیرا سبحان اللہ پھر کہا حق میں جلوے سبحان اللہ پھر کہا حق میں جلوے صحباي اللہ میرے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تم مجھے دیکھ لے اور جو تجھے دیکھ لے ہو مجھے دیکھ دے دیکھنے کا مزا میرے آقا ہے دعا جو صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے فرمایا ماروک کلام کرتا جا ہم نے سبحان اللہ زید تیرے لیے کہا ہم نے آو ادنا تیرے لیے کہا اس سے بھی آگے کہتے ہیں فقایدہ عده ماء وخ lain کہنے کا چرمہ تفرماتا فا او خایدہ عبدی مان او خا ہم نے اپنے بندے کو بیجی کونسی بیجی یا ہمرا بندہ جانے یا ہم جانے کوئی بھی نہیں جان سکتا میاں نے عاشق و معشوق رمزے گرامن کا دبی ہمارا خبر نے عاشق و معشوق کے درمیان جو راض ہوتا ہے گرامن کا دبی ہم بھی نہیں جانتے رب کا انات نے فرمایا محبوبہ ہماری بارگاہ میں آگیا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی عرضویں کر رہی ہیں سارے نبی رسول عرضویں کرتی ہیں یا اللہ تو محبوبہ ہماری بارگاہ میں آگیا ہے ہمارے جرموں میں رہنا جاتا ہے یا واپس جانا چاہتا ہے ہمارے پاس رہنا جاتا ہے یا واپس جاتا ہے آج ہم انگلینڈ آ جائیں تو پاکستانیوں کو گو جاتا ہے امریکہ چلے جائیں فینلی کو گو جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمد سے محبت دیکھی جن میں مجھ جیسے گناہگار بھی ہیں پاپی بھی ہیں سیاکار بھی ہیں فاسی کو فاجر بھی ہیں ربے کائنات دیوار کا ہمیں اللہ کا پیارا حبیب عرض کرتا ہے یا اللہ تیرے جلوے جن جائے تیرا قرب مل جائے پھر جانے کو جی نہیں کرتا لیکن یا اللہ میں اپنی گناہگار امت میں واپس جانا چاہتا ہوں جب تک اپنی گناہگار امت میں رہوں گا تو میری امت پر عذاب ناظر نہیں کرے گا تو میری امت پر عذاب ناظر نہیں کرے گا میں اپنی گناہگار امت میں واپس جانا چاہتا ہوں اللہ سناکو اس نے بلندیا جس کو غم مل جائے اس کو اور پھر کیا چاہیے میرے سیدی و مرشدی تاجدارِ گولا کہ نورِ نظر حضرت بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے کہا حضور کوئی وظیفہ بتائیں جنوں سے ملکان جنوں سے ملکان اجمے کب لے جائے سمائے ہمارے پاس کوئی آسان اللہ نے الملنے ہی دیکھا لکھا نادان اللہ سے مل جائے گا تو ساری کائنات کے اندر آ جائے گا جنوں کے پیچھے کیوں باتا اس کی رضا حاصل کا اس کا کوئی حاصل کا یہ ساری دنیا تیرے قدموں میں ہو لیکن رب کائنات کا پیارا محبو کیا تھا یا اللہ میں اپنی گناہ کا عمت میں واپس جانا جاتا ہوں اتنا ترک مل جائے کائنات نے نبیہ ہلار کلمات اپنے محبوب کے لیے کیے ہیں نبیہ ہزار اور ایک روایت میں آتا ہے اٹھارہ ہزار وہ نبیہ ہزار کلمات کیا تھا فرما بھو محبوبہ تیس ہزار کلمات یا چھ ہزار کلمات اگر اٹھارا ہے تو سب کو بتا دو ہر خاصوں ہم اور چھ ہزار کلمات یا تیس ہزار خاص لوگوں کو اور تیس ہزار کلمات تیرے اور میرے درمیان اب جو چھ ہزار یا تیس ہزار بتائے وہ شریعت ہے اور جو خاص لوگوں کو بتائے سیدنا صدیق اکبر فارود کے عظم عثمانِ غنی مولا علی وہ طریقہ دی اور جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں وہ ربی نام ہیں اب ربی کائنات نے اپنے محبوب کو کہا عابد سمحان اللہ زی اثر آپ بھی عابد یاد لوگ کہتے ہیں جی نور ہی کیوں نہیں کہا اگر نور تھے رسول ہی کیوں نہیں کہا نبی یہی کیوں نہیں کہا اللہ جللہ وعلا نے ان کو بتانا تھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ بندگی کرنے والا کوئی ہے تو وہ میرا پیانا بات سمحان اللہ جس پر عابد کا ٹائٹل فٹ ہوتا ہے اور پھر عابد روح مال جسم کو کہتے ہیں روح مال جسم کو کہتے ہیں صرف جسم پر عابد نہیں بولا جاتا صرف روح پر نہیں بولا جاتا بلکہ روح اور جسم پر بولا جاتا ہے رسول ہی کہا جاتا نور ہی تو کہتے ہیں وہ نور گیا تھا نا جیسا وہ تو خواب میں ہوا تھا نا روحانی دور پر ہوا تھا نا رب نے کہا یہ روح اور جسم کے ساتھ آئے ہیں اور بیداری کی حالت میں آئے ہیں اور خود رسول اللہ نے فرمایا رائی تو ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام بڑی شان بڑا مقام ہے جلک نہیں لیکن مصطفیٰ کریم اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کر رہے ہیں فرمایا یہ روحانی دور پر نہیں ہوئی یہ خواب میں نہیں ہوئی بلکہ معبوب بیداری کی آلت میں ہماری بارگاہ میں آئے ہیں اب پھر معبوب کو رب کائنال میں شارع کر رہا ہوں نماز عشاء کا وقت بھی قریب ہے اللہ جللہ وآلہ نے بہت سارے توفے دیئے ایک عظیم توفہ دیا جس کی قدر ہمارے پاس نہیں عظیم توفہ وہ کیا تھا نماز کس دنیا سے پنجا پچاس نمازیں دی لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے میں بڑا حیران ہوں بھئی وسیلہ تو ہوتا ہے کسی کی ذات تک پہنچنے کے لئے جب اللہ وسیلہ ہے تو پھر اللہ کا بھی کوئی اللہ ہے جس کی طرف جانا ہے استفراللہ ہے کوئی بات سمجھنے سنجھانے والی بھئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک ہمیں وسیلہ چاہیے اور میں تم بچوں کو ہی دیکھ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک وسیلہ چاہیے تو جب خود رب وسیلہ ہے تو پھر نحل جنا رب کا کوئی رب ہے جس کا کنپور نہ چاہتے ہیں رابط تک پہنچنے کے لئے مصطفیٰ کا وسیلہ چاہتے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں کا وسیلہ چاہتے ہیں تو پھر اگر ایسے ہی آئی کہ وہ وسیلہ کوئی اور نہیں ہے تو پھر رب نے قرآن میں کیوں کہا نماز اور سبر بھی تو پھر استعانت والے ہیں نا وسیلہ ہے نا کیا خیال ہے اب رب کا اناد نے پچاس نمازیں دیں موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھا لے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اکمہ ہے آئے لوگ کہتے ہیں وسیلہ نہیں اگر وسیلہ نہیں تو پچاس نمازیں پھر ہمارے یہ مشورہ ہوں کے لئے اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی وسیلہ نہیں داریکٹ پھر پچاس نمازیں پھر یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کہاں تھی اس وقت دنیا میں تو نہیں تھے نا دنیا میں نہیں تھے نا تو قبر میں جات ہو گئے تھے یہ قبروں والا کا وسیلہ ہے پھر پچاس نمازیں پھر ہو گئے ہم تو پانچ پھریں جو پھر ہم وسیلے کے قائل ہیں ہم تو نہیں ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کھڑے نبی علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سلام علیہ السلام مغالی علیہ السلام سے حضور آہ اور آپ کی بارگاہ سے کیا ملا پھرمایا پچاس نمازوں کا توفہ ملا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور آہ کی امت پچاس نہیں پڑ RO,низی کا موجود ہوں آپ نے کیا کہا کہ آپ کی امت پچانس نمازیں موسیٰ علیہ السلام کے پتہ ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضور تو ہنی امت پنجار نمازان یہ موسیٰ علیہ السلام سرکار جی امت بارج پتہ ہے سرکار ہوں آپی امت بارج نہیں پتہ ہے اللہ جی کوئی اے بندہ گل کرے پھر اوہ اکل مند سفر وکوف کون ہویا پھر موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے میں ایک موٹی مثال دے دا ایک بندہ جزدہ کوئی رنی جنمی کوئی مذہب نہیں ہے کوئی آیا عیسائی کو کہاں دا یار میں مذہب دی تلاش وی چاہوں تو میں چند نمی کوئی مذہب اختیار کرنا اور یار میں تو انگر ایک رہاں چوب کر کے بھو نہیں تو باہر چلے جاہاں سنو لکھ کرنا ہے آپی تقریر لائے جی جی آپی تقریر کرنی باہر چلے جی ایک بندہ کہاں دا جی کہ میں کوئی مذہب اختیار کرنا ہے عیسائی کو چلا گیا کریشن کو کہنا ہے میری کوئی بلیونگ نہیں آئی ام نن بلیور میں کوئی مذہب اختیار کرنا چاہوں تو ہڑے نبی دی شان یہ عیسائی کا نرس ہڑے نبی بڑا مکام ہے ان کا بڑی شان ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے بھائی بس جو بلائن تھا اس کو انکھیارہ کرتے تھے اور اللہ نے اس وہ صحیح جو کرشن ہے اس کی بات کرتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اب وہ کہتا ہے یعودی کے پاتھ جاؤں اس سے پوچھوں یعودی کے پاتھ چلا جاتا ہے کہتا ہے میرا کوئی ریلیجن نہیں ہے میں نن بلیور ہوں میں چاہتا ہوں کوئی مذہب مجھے اچھا ہوت میں کمپیر کر رہا ہوں کمپیرٹیو ہول کر رہا ہوں ریلیجن کے اندر جو اچھا لگے گا جس کی زیادہ شان ہوگی میں وہ اپنا ہوں گا جو کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پوچھتا ہے بھئی موسیٰ علیہ السلام آسا پھینکتے تھے سامپ آن جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کلام کرتا تھا اللہ نے ان کو کتاب دی تھی ساری چیزیں ہیں شان پیان کرتا ہے پھر آئے اگناب ایک مسلمان نامنے آدم مسلمان واہدے کوئی بھئی میں کروشن کے بارے پوچھا اس نے دسیا ہے جو نے دسیا ہے یا توہڑا اسلام کے توہڑے نبی دی شان کے توہڑے نبی دی شان توہڑے نبی دی شان کوئی آئے سے توہڑے کے بارس تو کوئی نہیں سمجھ ناؤزگن آئے سے بس پیدام دیتا ہے جو اچھا دیکھیں کوئی افیاد نہیں سمجھ یا کوئی شان ہونا دی کوئی مکام کوئی شان ہے نہیں جو بس آئے سے چلی بڑے پائی بڑے پائی تاہر سمس آڈے میں نے دسویں انساز نہ دوسی کہ وہ بندہ عیسائی تو سی یوہدی ہو سی یا مسلمان ہو سی میرا مذہب اختیار کر سی جاتے عیسائی بن جاؤں یا یوہدی بن جاؤں مسلمان پھر نہ دیکھو سوچیں آپ بات دوست بھی میں جب بات کرتا ہوں میں ان کے چیرے بھی پڑھ لیا کرتا ہوں اللہ نے اتنی بھی مجھے ریڈنگ دی ہے کسی بات نہیں ہے بات دوستوں کے سامنے جب یہ بات کی جائے تو وہ جو ہے نا وہ بڑا انہی تھی سارے مسلمان یہ سارے مسلمان نے اس طرح ہوتے اگر سارے مسلمان تو بھر آپ نے قرآن میں کیوں کہا ہے بہارہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ان کا حضور آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑے گی آپ واپس جائیں نبی علیہ السلام واپس گئے پہنٹالیس پہ کرتے کرتے پانچ رہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ کی امت پانچ بھی نہیں پڑے گی پانچ بھی نہیں پڑے گی موسیٰ علیہ السلام نے سچ فرمایا آج ہم پانچ بھی پڑھنے کے لیے بہت گیاں ہوتے ہیں کہا پانچ بھی نہیں پڑیں گے پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ تو شرم کریں جائے پانچ تو پڑھنے جائے اب میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرماتا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے سپائی نہیں موسیٰ بڑے خوش ہوئی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے بتوفہ جب لے کر آئے فرمایا مجھے رب نے وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی کو نہیں ملا امتی کے لیے کہا السلام اور مراج المومنین آو گما کال جب تُو سر سہیدے میں رکھ دے گا رب تجھے بلندیات آگا اب نماز ہے کیا نماز ہے کیا مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام ہے اور نماز میں بھی سارے مسئلے ہیں نماز میں بھی سارے مسئلے ہیں اب میں موٹی ایک دو مثالیں دیتا ہوں ہم نماز میں صورت فاتح پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ہر نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں فرائض میں پڑھتے ہیں واجبات میں پڑھتے ہیں سنتوں میں پڑھتے ہیں نوافل میں پڑھتے ہیں ہر ایک قدمے پڑھتے ہیں اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں آیت کیا ہے اہتِ نصرات المستقی یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا نمازی رب کی بارکہ میں کھڑا ہے رب کی بارکہ میں دعا کر ہے یا اللہ سیدھا راستہ دکھا نمازی تو پہلے رب کی بارکہ میں کھڑا ہے پہلے اسی لئے راستے پر ہے علماء مفسرین فرماتے ہیں نمازی کے دعا کرنے کا مقصد یہ ہے یا اللہ جس راستے پر تُو نے مجھے چلایا ہے اسی پر زندہ رکھنا ہے اسی پر میری موت آجائے اب راستہ کون سا ہے فرمایا سرات اللہ زینا نعمتہ علیہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا ہے انام کیا سا لوگوں کا راستہ دکھا یا اللہ وہ راستہ کون سا ہے انام والوں کا راستہ کون ہے فرمایا بنا نبیینہ و صدیقینہ و شہدائے و صالحین نبیوں کا راستہ صدیقوں کا راستہ شہیدوں کا راستہ صالحین کا راستہ یہ چاروں درجوں کا راستہ ان کا راستہ کیا تھا جب آدم الرحیس سرات السلام کو کوئی مشکل پیل شاہیدوں نے مصطفیہ کا وسیرہ دیا ہے مصطفیہ کا وسیرہ دیا ہے کس نے قرآن کیا تھا فَدَلَكَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَدَعَبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الدَّوَّابُ الرَّخِيمِ اللہ نے آدم کو ارکا کیا آدم نے وسیلہ مصطفیہ کا دیا اب پھر ہمیں جب رب کہتا ہے نبیوں مالا راستہ اختیار کرو تو وسیلہ لینا چاہیے کہ نہیں مہرائی نے ثابت کیا کہ نہیں صدیقوں کا طریقہ کیا ہے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا سرکاہات کی غلامی اختیار کرنا شہیدوں کا بھی لے رستہ ہے صالحین کا بھی رستہ ہے رب کہتا ہے ان کا راستہ اختیار کرو گے تو کیا ہوگا وہاں سونا اولا اکھا رفیقا ہماری بیس کمپنی ہے بڑی اچھی سندت ہے بڑی اچھی فرمشپ ہے ان لوگوں کی نبیوں کی خدا بھی اختیار کرنا صدیقوں کی شہدہ کی صادقین کی نماز کی اندر ہم توہا کر رہے ہیں ہم جب رب کی بارگاہ میں سیدہ دے دو گے ہم نے کیا کہا سبحانہ ربی یا اللہ 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 یا baixoی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ